اسلام علیکم بیوائیز ادارے نیوز سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہاک خان مقبوضہ کشمیر میں بھارتیوں کے مظالم حد سے بڑھتے جا رہے ہیں نوجوانوں کا قتل عام اسی حوالے سے آج اسلامت پریس کلپ کے باہر کل جماعتی ہوئیت کافریس کا ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ مطی اللہ صاحب جو کی کل جماعتی ہوئیت کافریس کے انفارمیٹیو ہیں تو ان سے ہم جانیں گے اور پوچھیں گے اسلام علیکم سیر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بھارت نے کشمیر پر ایک ظلم کا پہاہر توڑا ہوا ہے دو آزار اکیس شروع ہو چکا ہے نئے سال کا اچھ بہلا دن ہے وہ آج یہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو آپ کے ریال میں یہ جو بھارت کے بھڑتے ہوئے مظالم ہیں ان میں کچھ کمی ہوگی کیا لوگوں کی میندیں رنگ لائیں گے یا پھر یہ ایسی طرح سلسلہ چلتا ہے لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جو نیا سال بہتا ہے یہ مبارک بات کی ہوتا ہے اس پر ایک دوسرے کو کانگریلیشن کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو یہ نوید ہوتی ہے خوشی کی لیکن جب مقبوزہ کشمیر کی اگر ہم صورتحال دیکھیں گے تو ابھی جو ہے دو دن پہلے جو ہمارے تین معصوم بچوں کو شہید کیا گیا اور اسی حوالے سے آپ دیکھ رہے کہ یہاں پہ ایک سمبولک مظاہرہ ہو رہا ہے ان تین بچوں کے حوالے سے تو مقبوزہ کشمیر کی جو موجود ہے صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ دس لاکھ کی بھارت کی فوج موجود ہے جن کے بلیک لاز بھی جو ان کو دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ وہ جبر کا ظلم کا مولسٹیشن کا پیلٹ کا بلٹ کا کیمائی ہتہاریوں کا جلاو کا گیراو کا حراستی قتل کا تو یہ سب ہر میں استعمال کر رہا ہے لیکن ایک بات ہے جو آپ کا سوال ہے کیا وہ ہمارے جذبے کو ختم کر سکے نہیں کر سکے کیا وہ ہمارے نائرے کو ختم کر سکے نہیں کر سکے اور یہ اس بات کی گمازی ہے کہ مقبوزہ کشمیر کی جو تحریک ہے وہ منطقی اجام تک پہنچے گی ورنہ بھارت کی دس لاکھ فوج وہاں پہ موجود نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی تو ہمارا یہی ہے کہ ہماری جو تحریک ہے یہ حق پہ مگمی ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں اور وہ دن دور نہیں جب ہم کشمیری جو آزادی حاصل کر لیں گے ابھی جو موڈی نے ایک نیا ایک تین سو اکتر کا وہاں پر قائم کی ہے جس وہاں پر مثال دے کہ کشمیریوں کی جو اکثریتیں اس کو اقلیت میں بدل رہے ہیں تو یہ کہ ایک کیسا فیصلہ ہے اور کیا اس سے وہاں کے لوگوں پر کوئی فرق پڑے گا میں آپ کو بتاؤں گا جو یہ انہیں 370 آرٹیکل اور 35A جو ہے جو ہندوستان کے اپنے آئین میں تھے انہوں نے اس کو ختم کیا کیونکہ یہ بات آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہماری جو اصل میں آزادی ہے وہ جو ہمارا نعرہ ہے اصل میں وہ آزادی کا نعرہ ہے ہم اس کی اس لئے مضامت کرتے ہیں کیونکہ ان کے مضموم ازائی میں اس کے پیچھے وہ یہ ہے وہ ڈیموگریفی کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے مجارٹی ہے مسلمانوں کی وہ اس کو اقلیت میں چینج کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے انہیں عملی اقدامات اٹھائے ہیں اس حوالے سے انہوں نے جو یہ شرناطی ہے اور یہ جو گیر ریاستی پاشندہ ہے ان کو انہوں نے ڈومسائل اشو کیے ہیں تو ابھی تک چوبیس لاکھ لوگوں کو یہ ڈومسائل اشو ہے جس میں آٹھ لاکھ سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو گیر ریاستی پاشند ہیں یعنی ایک تو وہ اس طرح سے ہماری ڈوموگریفی کو یعنی اقلیت کو اقلیت میں چینج کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا جو آج ہی ہمارا سمبولک مزارہ ہو رہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تین ہمارے محصوم بچے جن کے یہاں پہ بینر پہ تصویریں ہیں ان کو گریپتار کیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا یعنی ایٹی ایٹ سے لے کے آج تک اگر ہم دیکھیں ایک لاکھ سے زیادہ کشمیرین کو شہید کیا گیا اور سنتالیس سے لے کے آج تک پانچ لاکھ سے زیادہ کشمیرین کو شہید کیا گیا ہم بھارت کو یہی کہنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ نوشتہ دیوار پڑھ لے نوشتہ دیوار یہ ہے ان کا ظلم بڑا نہیں ہے بلکہ ہمارا جو حوصلہ وہ بڑا ہے اور ہمارے جو جذبہ ہے وہ بڑا ہے کیونکہ ہماری تحریک حق پر مبنی ہوتی ہے جب حق اور باطل کا لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے جیسے کیا آپ کو بتائیں دوہزار اکیس کا آج پہلا دن ہے اور آج اسلامت پریس کلپ کے بائر ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں جو موڈی کے ایٹھے تین سور ستر آئین چونوں نے وہاں پر لابو کی ہے جس سے ہم کی کشمیریوں کی اقلی جو اکثریت ہے اس کو کلیت میں بدلنے کی ناکام کوشش کر رہے کیا وہ اپنی سکوشش کے سامیاب ہو پائے گی دیکھیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان نے مقبول سے کشمیر میں دو پرانک سٹریڈیجی اپنا ہی ہے ایک ہے کہ وہاں ڈیموگرائفک کمپوزیشن ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہمارا یوتھ ہے اس کو فیگ انکاؤنٹرز میں قتل کیا جائے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں قانون ہے کہ کسی بندے کو سنے بغیر نہ سزا دی جا سکتی نہ مارا جا سکتا ہے جوان ہوتے ہیں ان کو باہر نکالتے ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈیز کو بھی کشمیری کے حوالے نہیں کرتے لیکن اس سے پہلے بھی ہندوستان نے تجربے کی ہمارے آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے جن کو ایکسٹر جوڈیشل کلنگز میں مارا گیا دفن ہے جن کا ڈی این اے تک بھی وہ نہیں کرواتے ہیں اور ان کی جو بیوائے ہیں جن کو ہم خواف ویڈیوز کہتی ہیں وہ شادیاں بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود کشمیر کا جو جذبہ ہے وہاں ایک کو مارا جاتا ہے دوسرا آزادی کی علم تھام کے سامنے نکلتا ہے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کاؤز ہے یہ ایک لیجٹیمیٹ کاؤز ہے یوناٹی نیشنز کی ریزولیوشنز کے مطابق ہے اور جب تک ہمیں یہ حق نہیں دیا جائے گا تو یہ تحریک جو ہے یہ کسی بھی صورت ختم نہیں ہو سکتی ہے اور یہ بات ہندوستان پر آج کشمیری بھی وہاں واضح کر رہے ہیں جو مکمل حلطار کر رہے ہیں اور یہاں پر جو کشمیری مقیم ہے یہ ان کے ساتھ سولیڈیاریٹی کے دور پر یہاں پر کڑے ہوئے ہیں جی ناظرین تو جہاں پر آج نئے سال پر خوشیہ منائی جارہی ہیں وہی پر کشمیریوں کے حق کے لیے کچھ لوگ آواز اٹھانے کے لیے کھڑے ہیں دیکھنا اب یہ ہے کہ کشمیریوں کو کب تک اس مشکل سے نجات ملے گی کیا وہ اپنی آخری سانستہ کسی طرح لڑتے رہیں گے یا وہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے میری تو یہی اس نئے سال کے موقع پر دعا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو اللہ تعالیٰ آزادی دیکھنا نصیب کرے اور وہاں پر بھی خوشیوں کی برساتے ہو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا پھر ہوگی ملاقات اللہ نئے گیوان